نفس کو سزا دینا بدنظری سے بچنے کے لئے ایک طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنے نفس پر سزا مقرر کرے کہ اگر بدنظری کی تو تمہیں یہ سزا دوں گا چونکہ سزا کی تکلیف زیادہ ہوگی بنسبت بدنظری کی لذت کی لہٰذا وقت کے ساتھ ساتھ نفس بدنظری کی عادت سے رک جائے گا درد تھانوی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے بدنظری کا مرتقب ہونے پر بیس رکعتیں نفل پڑھنے کی سزا متعین کر لیں ایک دو دن میں ہی نفس چھیک ہٹے گا اور بدنظری سے باس آ جائے گا شیطان بھی کہے گا کہ یہ شخص ایک مرتبہ بدنظری کرنے پر چالیس مرتبہ سجدہ کر رہا ہے ایسا نہ ہو کہ اس کے گناہ نیکیوں میں بدل دی جائے گا میری زندگی پر کی محنت زائے جائے گا لہٰذا اس شخص کو بدنظری کے لیے اکسانہ ہی نہیں چاہے گا ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ جس شخص کو کھانے پینے کا چسکہ ہو اسے چاہیے کہ تین روزے رکھنے کی سزا متعین کریں تین روزے رکھنے کی سزا متعین کریں جب بھوکا پیاسا رہے گا تو سب مستیاں رفو چکر ہو لائیں گی ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ بدنظری کرنے والا اگر غریب شخص ہے تو اپنے اوپر کچھ مال صدقہ کرنے کا جرمانہ مقررہ کرے جب اپنی ضرورتوں کو قربان کر کے مال صدقہ کرنا پڑے گا تو سب نشاہ اتر جائے گا ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ نفس میں بدنظری کا نفس میں بدنظری کا ارادہ پیدا ہو تو تنہائی میں اپنی پیٹ پر کپلے کا بنا ہوا کوڑا متعدد مرتبہ ماریں اور سوچیں کہ جب قیامت کے دن فرشتے کوڑے لگائیں گے تو کیا بنے گا اس طریقے سے چند دنوں میں بدنظری کی عادت ختم ہو جائے گی انشاء اللہ تعالیٰ کہیں سنی باتوں پر غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور کہنے اور سننے سے زیادہ نیک اور صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین آمین